تیدی کی با جو بھی قربان لگرہ ہے اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا و انزل من السماء ماءا فی اخرج به من الثمرات رزقا لکم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آمَاتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ غالباً گزشتہ اس سال کو لے کر کے یہ پانچمی بار میری دیارِ مدینہ کانفرنس میں حاضری ہے ایک تبدیلی میں نے محسوس کی ہے گزشتہ سالوں میں اس روڈ پہ یہاں سے لے کر اور مسجد کے گیٹ تک جو بھیڑ میلے کی ہوتی تھی اس سال نہیں ہے اس کا مطلب چار سال کی تقریر میں جو دھے دھوا دھم کیا گیا ہے نا اس کا یہ فائدہ آیا ہے اکہ دکہ دکان ہے آئس کریم آئس کریم کی کھاتے نہیں ہوتی نہیں لیکن جو حالات بد سے بدتر سے گزشتہ سالوں میں اس سال نہیں ہیں اس بات پر میں اس گاؤں کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے جل سے جب میلے اور ٹھیلے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو تقریریں کم ہوتی ہیں تفریحیں زیادہ ہوتی ہیں میرے بعد آپ کو ایک جن میں ذمہ دار خطاب سننا ہے برادر مکرم حضرت علامہ شاہ الحاج السید محمد امین القادری صاحب کی بلا نگران سنی دعوت اسلامی شاخ مالے گاؤں مہاراشتہ تشریف رہ چکے ہیں آپ کے اس گاؤں میں گزشتہ چار پانچ راتوں سے ہم لوگ ساتھی میں تھے اور کل کی رات میں آپ کے دربھنگا کے علاقے میں ہیں کئی سالوں سے کوشش جاری تھی دیارہ مدینہ کونفرنس کی کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ اس سال اللہ نے یہ تمنہ پوری فرمائی ہے ہماری جماعت کے بے شمار ذمہ دار شورہ ممبر نور پہ روکن رو نقف روز ہیں اور ایک بہت پرانے شاعر حضرت علاج دلکش رانچی صاحب وہ بھی تشریف لکھتے ہیں نقیب اہل سنت آج کی تاریخ میں ایک خوبصورت انداز سے خطاب نقابت کرنے والی ذات عزیز مکرم حضرت کفیل لمبر صاحب قبلہ وہ بھی اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ رہنک افروز ہیں اور بے شمار علماء کرام ذمہ داران شورہ کرام ممبر نور پہ روک افروز اللہ ان سب کا سایہ ہم سبوں پہ دراز فرمائے ابھی تک تو آپ نے سب نے بہت کچھ بولا ہے ہمارے جو شاعر حضرت کے آسمائے گرانی انہوں کے دو حضرت کے شادہ آپ اوپے کر ساتھ اب آپ کو کچھ نہیں بولنا صرف ہم کو بولنا جب شاعر لوگ آئے ہیں تو یہ دونوں کام کرتے ہیں بولتے بھی ہیں بلواتے بھی ہیں اور کبھی ہاتھ پی اٹھوا لیتے ہیں کبھی پیر پی اٹھوا لیتے ہیں دیکھا ہے میں نے لہرا لیتے ہیں پھیرا لیتے ہیں دیکھیں آپ کو ابھی کچھ نہیں کرنا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اسے صرف دیکھنا ہے جو بولنا ہے اسے سننا ہے بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے ہم اور میں سمجھتا ہوں گزشتہ پچاس سال سے ہم جلسوں کو دیکھ رہے ہیں جو بگاڑ ہوا ہے پچاس سالوں میں اتنی آسانی سے اس کا ازالہ نہیں رہی سکتا ہے ہمارے جلسے شہرت نام و نمود اللڑ بازی اس میں بہت مشہور ہیں ملکی پیمانے ہیں کاش ہمارے جلسے سنجیدہ ہو جاتے بولتے کم سنتے زیادہ اور جتنا سنتے اس پہ عمل کرتے تو آج سنیوں کی مسجدیں سجدوں کے لیے ترس نہیں رہی ہوتی ہیں کیا یہ علمیہ نہیں ہے جب کوئی مبلل کوئی دائی دین کوئی امام نماز روزے اور دین کی تلقین و تبلیغ کرے تو ہمارا سنی کہتا ہے یہ وہابیوں کا طریقہ اس کا ہے یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے سنی امام کو یہ کہا جاتا ہے جو نماز کی بات کری ہے تو یہ سجدوں کے وحابیوں کا طریقہ ہے کیا ہوا ہماری قوم اپنی شناخت ہوتے جا رہے ہو اللہ کے عزت کی سو بار قسم اس طرح کے جلسے لاکھوں کروڑوں کر لو اگر تم نماز نہیں پڑتے ہو ایک ڈھیلے کا سواب نہیں اور جس کی مانے دودھ پلایا ہے اس پر مجھ سے بیٹھ کے بحث کر سکتا ہے اور وہ خرموں روپے خرج کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو اگر تم نماز نہیں پڑتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوان نہیں سکتا ہے ہاں اگر اس چکر میں ہو نا ہمارے پیر صاحب بخشوان گئے پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا اکلیں ٹھکانیں آ جائیں گے اس پیر کی ایسے نہیں پیر آنے پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑتا ہے اسے مرنے کے بعد مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کیا جائے جب بڑے پیر یہ فارما رہے ہیں تو چھٹکے پیر کا حال کیا ہو سمجھ رہے ہیں پورے ملک کی پیمانی پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے مولیم لیکن ہم وہی بول رہے ہیں جو بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس بات کا شوق نہیں ہے کہ آپ ہماری تعریف کی ہم سب اللہ و رسول کی تعریف کیلئے پیدا کیے گئے ہیں تعریف کے لائق ذات ہی وہی ہے یہ زبانِ رب نے اس لئے دی ہے کہ یہ گنگان اپنے رب کا کرے اور اس کے محمد کا اللہ نے یہ وجود اس لئے دیا ہے کہ ہم اپنے تمام تر وجود کو اکٹھا کر کے ہر طرح کی عبادت اتحییاتو للہ و صلوات و طیبات الاخر ہی کہ ساری عبادتیں اللہ کے لئے مخصوص کر دیں جسمانی عبادت جانی عبادت مالی عبادت اس سب رب کے لئے ہیں عبادتوں کا منظورِ نظر رب کے سوا کوئی نہیں نہیں اور ہم پیدا ہی عبادت کے لئے کیے گئے ہیں بھائی صاحب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے سمجھ رہے ہیں اس لئے اس سنیوں جلسوں میں جاؤنا اس سیکھ کے آیا کرو جو سیکھ کے جایا کرو اپنے بیوی بچوں کو سمجھایا کرو اپنے اولاد کو سمجھایا کرو آج کی خاص کر اس دور میں جب کنڈیشن یہ ہے کہ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے اناد الباغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں دنیا تمہارے موت کے انتظار میں تیاری کر چکی ہے اور تم بھی خوابِ خرگوش کے مزے لیتے ہو تو اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ آپ مرنے کے لئے خود ہی تیار ہیں کیا ہماری سیچویشن یہی نہیں ہے جس طرح سے پیجرے میں فارمی مرگا بھرکھا لائے جاتا نہیں ہے دکان پر زبا کرنے کے لئے اسی میں سے ایک مرگا کو پکڑتا ہے دکاندار اس کو پکڑ کی زبا کرتا ہے بسم اللہ ہی اللہ ہوگا جب اس کو پکڑ کے سارے مرگیں اندر تشریف رکھتے ہیں اس کو جب کٹا جاتا ہے نا وہ بڑے مزد ہیں کھائے جا رہے ہیں وہ بطل کی بات کیا مزہ ہے ماشاء اللہ کیا بات سب خوشن ہیں اندر انہیں یہ پتہ نہیں کہ حضرت کے بعد حضور کا بھی لگتا ہے ایک ایک کر کے بیٹے سب بسم اللہ ہی اللہ ہوگا کے تحت زبا کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کے تود شریف میں آرام فرماتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کیا ایسی ہی سیچویشن ہماری نہیں ہے ایک ایک کرتے ہوئے دکھنے والے چہروں کو پیوند خاک کیا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ وہ مر گیا وہ مر گیا ہم تھوڑی مرے ہیں انتظار کیجئے موت سے کس کو رستگاری ہے آج و کل ہماری باری درندگی آج کی تاریخ میں نکتے کمال پر ہے وحشت بے غیرتی ظلم و تعدی غنڈا گردی نکتے کمال پر پہنچوں جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ ننگا ناچ ملکی پہمانے پر ناچا جا رہا ہے آپ کو بھی کر اللہ نے اقل و شعور سے نوازا ہے تو کم از کم ایسے مٹھی تو بند کر لو پانچوں انگلیاں اگر یوں کھلی رہیں ان میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے مگر جب یہ ایک مٹھی بن جاتے ہیں تو جس کو بھی ایک پنچ دے دو گے تو اس کا ناک اور اس کا تھوپڑا تو کچھ نہ کچھ زخمی ہوئی جائے کوشش کر دو آج مجھے کچھ یوں عرض کرنا ہے توحید، نماز، روزہ، زکاة اور حج تھوڑا تھوڑا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید تم پرہیزگار بن جاؤں اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَا وہ رب جس نے تمہارے لئے زمین کا بیچھونہ بنایا اگر یہ زمین آڑی تیڑی ہوتی، اونچی نیچی ہوتی تو کیا اس پہ ہم دھنگ کی زندگی گزار سکتے تھے؟ رب نے اسے فرش بنایا ہمارے اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالسَّمَاءَ بِنَا اس رب نے آسمان کو تمہارے لئے شامیانہ بنایا وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اس رب نے آسمان سے تمہارے لئے پانی اتارا بارش کے قطرات نازل کی اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ نے زمین سے پھل پروٹ والے پودے اگائے انگور، کیلہ، مسمی، پپیتہ، آم، لیچی وغیرہ وغیرہ کس کے لئے؟ تمہارے لئے پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے نا ماباپ کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ماباپ اپنے بچوں کے لئے سارا کام نہیں کرتے ہیں؟ کھانے کا، پینے کا، دودھ کا، سونے کا اور جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لئے چھوٹی چھوٹی چندھیاں، بنیائینے اور باری کپڑے اور موٹے کپڑے، گرم کپڑے اور تھنڈے کپڑے یہ سب احتمام کرتے ہیں ماباپ کے نہیں کرتے ہیں؟ پالنے والا کتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے؟ جیسے جیسے بچے کی پرورش آگے بڑھتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں پھر اس بچے کو پروان چڑھانے میں اپنی زندگی تمام تر ماں باپ داؤں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو دھن سے پالا پوسا جائے اور آگے بڑھ کر کے ہی ہمارے بڑھاپے کا لاتھی کا سہارا بن جائیں بلا تشبیح اللہ یہی سب کرتا ہے زمین کا فرش بنایا ہے، بچھونہ بنایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے زمین پر اس نے آسمانوں سے بارش نازل کی ہے اس کے ذریعے سے تمہارے رب نے زمین سے پودے اگائیں ہیں، سبزیاں اگائیں ہیں، پھل تھرمت اگائیں ہیں اور یہ سب کام اس لئے اللہ نے کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ جب اس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس رب کو چھوڑ کر کے یا کم مزکم اس رب کے ساتھ کسی غیر کو شریف کیوں بناتے ہو جان بوجھ کر کے تم بلا کیسے انکار کرتے ہو اس خدا کا جو موجود ہے بھلا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا تم نہیں تھے، ہاں کیا تم مروگے پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جان گا یہ احساس ہے نا مرنے کے بعد اللہ کیا جانا ہے، اللہ کیا جانا ہے، اللہ کیا جانا ہے ابھی میں آ رہا تھا تو ایک لمبی سی ٹیم ہم نے دیکھی اس میں عورتیں بھی تھیں، نوجوان لونے بھی تھے ایک چادر اٹھائے تھے کسی مدار کی طرح رما دما تھے بٹی یہی ایک کام بچا تمہارے لئے ہے اوہ اسلام کی مقدش شہدادیوں، تم اتنا پگلا گئی ہو تمہارے بھیجیں میں کیڑے اڑے پڑ گئے ہیں کیا کہاں لکھا ہے کہ تم چاتر لے کر کے سلکوں پہ ناچتی بھی نکلو کیوں؟ اس بے شرمی کا جنازہ ہمارے موشلے سے کیوں نہیں نکلتا ہے؟ جہاں مزار نہیں ہے بیٹے وہاں خامقائے سے ٹھیہا بنا لیا اسی پہ چادر دکھائے جا رہے ہیں نونسنس کسی بھی مزار پر چادر چڑھانے کا حکم مسلقِ آلہ حضرت کی روشنی میں صرف اتنا ہے اگر اللہ والے کی قبر ہے ایک چادر چڑھا دو جب تک پھٹ نہ جائے دوسری چادر ڈالنا صحیح نہیں ہے غلط ہے پھر قائد پغلائے پھر رہے ہیں کروڑوں روپوں کے مزار بنے کروڑوں روپے کے قوم کے لوگوں تمہاری قوم علم کے اعتبار سے اتنی یتیم ہیں اتنی یتیم ہیں اتنی یتیم ہیں کہ پڑھنے کے لیے مسلم کمیونٹی کے پاس کوئی کالج نہیں ہے اور مزرگوں کے مزار کروڑوں بنا رہے ہیں پیروں کی تود بھر رہا تم لوگ ناچے پیروں کے ساتھ میں یہ پیسے استعمال کرو اپنی قوم کے تہذیب پہ تمدن پہ کالیفیکیشن پہ تعلیم پہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو پڑھتی ہیں لکھتی ہیں وہی آگے بڑھ کرتی ہیں پڑھئے مزار تعمیر کر کے اس پہ گمبا جالی بڑیا بڑیا کا نام ہے جھومر لٹکانا ایک کروڑ کا جھومر کا لندر سے مگایا کھائے کے لیے جو اللہ کا ولی جنب کی بہاروں میں سوتا ہے اسے تیرے جھومر کی کیا ضرورت ہے جو اللہ کا ولی اپنی قبر میں جنب کی ہوایں کھا رہا ہے تیرے پنکھے اور ایسی کی تیزی چاہتا رہا ہے وہ تسے کیوں پگھلا گیا ہے سننی اپنے پیسوں کو مزاروں پہ مزاروں کے مجاوروں پہ ٹھیکے دار پیرو کی بلڈنگیں سوارنے پہ شرم کر مسلمان شرم کر یہ پیسے اپنے قوم کے ان غریب یتین بچوں اور بچوں کی شادی کرنے پہ استعمال کر فری آب چارج تاکہ دری قوم کی وہ بچیاں جن کے ہاتھ پی لے نہیں پڑ رہے ہیں غربت کی بنیاد پر وہ کہیں بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ رشتے استعمال میں منسلک ہو کے تیری ناک نہ کروا دیں کوششی اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو اس نے تمہیں پیدا کیا تم تھی نہیں تم کو پیدا کیا قیفت تقفرون ابی اللہ وَقُن تم امواتا تم مرے ہوئے تھے تم مَا يُحِيكُم پھر رب نے تجھے پیدا کیا تمہیں پلڑ کر رب کی طرف جانا ہے کیا اس کا احسان یہ کم ہے ہماری اس باڈی کے اندر کتنے سامان ہیں ہم گن نہیں سکتے بی پی کی لیمٹ کتنی ہونی چاہیے اللہ نے اتنی رکھا ہے پلازمہ کتنا ہونا چاہیے رب نے اتنی رکھا ہے شگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے اتنی رکھا ہے اگر یہ تھوڑا سا گھٹ پڑ جائے تو ڈاکٹروں کا کام شروع ہو جاتا ہے اب لگ جائیے لائن میں پیسے دیجئے یہ جانچ کروائیے وہ پڑتال کروائیے لٹتے رہیے پیسے لٹاتے رہیے اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں کوئی پیسہ لیا تیرہ میں تُس سے لنگس کلیجی ہے اتری ہے پچونی ہے گردہ ہے چستہ ہے مانچاللہ دماغ ہے دماغ کو دسوں سے باندھا گیا ہے کان میں ہڈی ہے کوئی مشین نہیں ہڈی سے اللہ سناتا ہے سناتا ہے رب چاہے تو ہڈی سے سننے کی قوت پیدا کر دے ہم آنکھوں میں جو دیکھتے ہیں آنکھوں سے کیا سات پردوں کے بیچ میں آنکھ کی پتلی رکھی گئی یہ کیا ہے پتلی چربی کا ایک لو تھڑا ہے جس سے اللہ نے ہمیں دیکھنے کا شعور بکتا ہے اگر یہ بھلا پھیوز ہو جائے نا تو آنکھیں لگوانے کے لیے لکھوں روپے دینے پڑتے ہیں نیتردان مہادان ایڈبرٹائز ہو رہا ہے نا چاروں طرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے کوئی دوسرا دنیا دیکھ سکے تو اپنی آنکھوں کو ڈونٹ کر دیجئے مرنے سے پہلے تاکہ آپ کے آنکھوں سے کوئی دوسرا وقتی دنیا دیکھ سکے یہ پرچار پرسار ہو رہا ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں سوچئے اللہ نے ان آنکھوں کے ذریعے کوئی الگ سے مشین میں لگائی پروردگار میں صرف ایک چربی کی بوٹی ہے آنکھ میں اللہ نے اسی سے دیکھنے کا کام لیا ہے اور ڈیسیزن دینے کے لئے اللہ نے دل رکھ رکھ رہے ہیں سورس آف نولیج گیان کے سروت پانچ ہے جنہیں ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں زبان کے ذریعے بولتے ہیں چکھتے ہیں کان کے ذریعے سے سنتے ہیں اور جی جنابے والا کسی چیز کو چھو کر جانتے ہیں سونگ کے جانتے ہیں انہیں ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے باسرہ سامیہ شامہ زائقہ لامسہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں آنکھ نہیں بتاتی کہ ہم نے کیا دیکھا ہے اس لئے کہ ان پانچوں پر قدرت نے سپریئر دماغ کو بنایا ایک مشین ہے ہی ہمارے دماغ جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو فوراً اس چیز کو ریپلائی اپلائی کرتی دماغ کو اور دماغ جلدی سے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ تم نے کیا دیکھتے ہیں کان سے ہم کچھ سنتے ہیں کان صرف سننے کا کام کرتا ہے فیصلہ دینے کا نہیں پھر کان جو ہے دماغ کو میسج بھیجتا ہے کہ ہم نے کیا سنا باسری کی آواز ہے کہ ڈھولک کی آواز ہے بلبل کی آواز ہے یا گد کی آواز ہے باس کی آواز ہے یا کوئی اور آواز ہے تو کان میں اپلائی کیا دماغ کو دماغ فیصلہ ہے تم نے کیا سنا ایسے ہی ہم زبان سے چکھتے ہیں کھٹا ہے کہ مٹھا ہے کڑوا ہے کہ نمکین ہے یہ فیصلہ زبان نہیں کرتی ہے زبان چکھتا کا کام کرتی ہے اپلائی کرتی ہے دماغ کو بتاؤ ہم نے کیا چکھا ہے تو دماغ فیصلہ دیتا ہے جی تم نے نمکین کھایا ہے پکوری کھائی ہے کچوری کھائی ہے تم نے لڈو کھایا ہے میٹھا کھایا ہے ڈیسیزن دماغ دیتا ہے ایسے ہی ہم کسی چیز کو چھوٹے ہیں نا تچ کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں اس سے ہمارا یہ حاصلہ جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں کرتا ہم نے کیا چھوائے گرم ہے کہ تھنڈا ہے اسے اپلیک اپیل کرتا ہے دماغ کو اور دماغ فیصلہ دیتا ہے لیکن ان سارے چیزوں پر قدرک نے جو مانیٹر بنایا ہے وہ دل کو بنایا دل کو دل پوری باڈی کا بادشاہ ہے آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے اگر وہ لو تھڑا صحیح ہے پوری باڈی صحیح ہے لو تھڑا گربڑ ہو گیا پوری باڈی گربڑ ہو جاتی ہے آقا فرماتے ہیں علا وحی القلب آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے توجہ ہے آپ کی اس دل کو سمالو اس دل کو سمالو یہ دل ہی سب سے خیمتی ہے اسی لئے رب نے فرمایا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس دل کو اتمنان دینا چاہتے ہو تو ذکر الہی کرتے رہو اللہ کی یاد میں زبان بلکل بے خودی کے ساتھ گنگناتی رہے دل مطمئن رہے گا تمہارا یاد کیجئے پلے رب اللہ فرماتا یہ کوئی تمہارا بھلانی کرنے والے ہیں دل ٹھیک تھاک لے کے جاؤگے نا اللہ کی ہاں تو یہ دل ہی تمہاری کامیابی کیسا منب بن جائے گا تٹولو یہ دل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اس دل پر گناہوں کی تحریر مت لکھو جرائم کی تحریر مت لکھو اس دل کو سیاہ اور کالا مت بناو اس دل کو کلین کیجئے ساپ سترا بنائیے اس دل پر اللہ رسول کے محبت کی تحریر لکھئے تاکہ یہ دل زندہ رہے اگر اللہ رسول کے محبت کی تحریر نہیں تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے مردہ دل کو زندہ کیجئے دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں دل مردہ ہے تو آپ مردہ ہو جائیں گے تو اللہ کریم وہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اس نے اس پیدا کرنے پہ ہم سے کچھ لیا نہیں ہے بس اتنی کہا ہے میرے بندوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم ہماری عبادت کرو ہمارا شکریہ دا کرو کتنی نعمتیں مرگا تیتر بٹیر کاجو قتلی برکی گلاب جامون تربجہ کھربجہ کیا کیا کھائے جا رہے ہیں کیا کیا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری کی ساری ساری نعمتیں خدا کی ہیں کھائے جا رہے ہو رب کیا کہتا لئن شکرتم لعزیدنکم بندے اگر تم میرا شکریہ ادا کرے گا ہم نعمتیں اور تجھے دیں گے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کرنا بند کر دیا تو میرا کھوڑا اتنا سخت ہے جب پڑھتا ہے تو زخم نہیں بناتا ہے چھوڑتا ہے ضرور احساس کو ابھی ترکی والوں پر لیبنان کے لوگوں پر اور جنابی والا سیریہ کے لوگوں پر قدرت کا کھوڑا پڑھا ہے چالیس سیکنڈ میں زندگیاں موت میں تبدیل ہو گئی کچھ احساس ہاں ہم لوگ کہتے ہیں میرا کیا ہوگا یار میرا کوئی کیا بگاہ لے گا کوئی کچھ بگاڑے چاہے نہ بگاڑے لیکن اللہ جب چاہے گا تو تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دے گا ہاں یہ دھیان رکھنا اس لیے رب کی بندگی کرتے رہو میکزمم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے رہو یہ نماز تیری اندھیری قبر میں روشنی کا کام دے گی جہاں پر تیری قبر میں دے رہا ہی ہے دے رہا ہوگا نا اس قبر میں روشنی کا سامان لے کے دا نماز کی شکل میں عبادت کی شکل میں بڑی خوشی ہے مجھے مجھے مولانا آپ کے امام صاحب نئے والے کہاں گے بھئی ہاں امام صاحب کچھ کام دے گئے سنائے تین صفحے نمازیوں کی ہو رہی ہیں تین صفحے ہر مولانا کی ذمہ داری ہر امام کی ذمہ داری ہے یہ صرف مرگا مسلم نہ کھائیں نمازیوں کی تعداد بڑھائی ہے محنف کیجئے محنف یہ بس سوچیں کہ ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ہم تو مولانا صاحب ہیں آپ سے تتنا پوچھا جائے گا جتنا ان سے نہیں پوچھا جائے گا ہم مولانا لوگوں سے اتنا پوچھا جائے گا زبردست پوچھائی ہوگی نہ اتنا پوچھا جائے گا نہ مفتی گیری کا ہم آئے گی نہ علمہ گیری کا ہم آئے گی اس لئے ہر شخص کوشش کرے کم از کم اتنا تو یار کہہ سکتے ہو کہ نماز تو پڑھنی چلو بھائی صاحب او باپوں اور او مہوں اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد کو غلط دوستوں کی ہوا لگے کوئی غلط دوست تمہارے بچے کو ڈائی ورڈ کر کے اس کا ذہن اس کے دل پر بری باتوں کی گناہوں کی عیاشی کی شراب نوشی کی تحریر لکھے تم خود ہی اپنے بچے سے فرینکلی بن کر کے اس کے دل پر خدا کی اطاعت کی تحریر لکھو مصطفیٰ کے پیار کی تحریر لکھو او اسلام کی مقدش شہزادیوں مہوں بہنوں اس سے پہلے کہ کوئی بھی بری لڑکی بری عورت تمہاری بچی پر بازافتہ طور پر ڈورے ڈال کر کے بری سنگت اور بری تحریر اس کے دل پر لکھے تم خود ہی کلوز بن کر کے اپنی بچی کے دل پر کنیز فاطمہ بننے کی تہل کوشی کرونا اس میں جاتا کیا ہے آپ ابھی بھی ہم نے دیکھایا تم بچیوں کو اٹھرہ سال کی سترہ سال کی بچی ہیں ابھی میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں ان کے سروں پر دپٹے نہیں تھے مراد پر کے لوگو ہماری ذمہ دار یہی جو ہم غلط دیکھتے ہیں اس کو غلط ہی کہتے ہیں اگر باپ اتنا بے غیرت اور بے حیاء بے شرم ہے کہ اپنے بچیوں کے سر پر دپٹے غائب بے کر کھوج ہوتا ہے ایسا باپ ملعون ہے ملعون کوئی ماں اپنے بچی کو بے پردہ رکھ کے چلاتی ہے تو ملعون ہے بے غیرت ہے وہ ماں کنٹرول کرو اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو مینج کیجئے اور ایک مصطفیٰ جانے رحمت کا غلام ہونے کی حیثے سے اپنے بچوں کو یہ باور کروائیے تم بھی غلامانِ مصطفیٰ کے سختے ہو اور بچیوں کو یقین دلائیے تم کنیزانِ فاطمہ کے زمرے میں آتی ہو تمہارا کردار کسی ناچنے والی عورت فاہشہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے تمہارا کردار خاتونِ جنت کی طرح عبادت کی جب تک ہم دھنکے مسلمان تھے اللہ کے عزت کی قسم کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا دنیا کے نقشے پہ جو ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھا ایک لڑکی طاہرہ نام کی جسے راجہ داہر کے فوجیوں نے گرفتار کیا تھا شری لنکا کے علاقے میں کسی بحری سفر میں اس خاتون نے طاہرہ نے ہواوں کے دوش پہ اس دور کے سب سے بڑے ظالم حجاج بن یوسف کو ہواوں کے دوش پہ پیغام بھیجا تھا اوہ مسلم خلیفہ تیری خیر کہاں مر گئی اسلام کی بیٹیوں بھی جفتار کر لیا گیا ہے جب یہ آواز باز آفتہ طور پر حجاز مقدس پہنچی تھی نا تو محمد بن قاسم کو صرف آٹھ ہزار کا لشکر دے کر کے حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا اور راجہ داہی کی دے لاکھ کی فوج کو دھول چٹا کر کے مسلم امہ کی اس ایک بچے کو آزاد کرنے کے لیے لشکر کشی کی گئی تھی کہاں بیٹھے ہیں آج ہزاروں مسلم بچیاں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں ہزاروں مسلم سٹوڈنٹ آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے پروگریس آپ کے پاس کیا سشٹامیٹنگ نظام ہے کہ ان بچوں کو جو برسوں سے جیل میں سڑ رہے ہیں اورے آزاد کروانے کے لیے کوئی لائے حمل آپ کے پاس میں ہے جو روپے ہیں تم مزاروں کو تعمیر کرنے پر خرج کرتے ہو سال در سال ارس کرنے پر خرج کرتے ہو قوالیوں پر خرج کرتے ہو پیروں کی تود پرنے پر خرج کرتے ہو یہ پیسے کا ٹھا کرو ملی مفاد کے لیے جو مسلم قوم کے بچے اور بچیاں جیلوں میں سر رہے ہیں اس پر خرج کرو انہیں آزاد کرو میری ملاقات کس دوستوں سے بھی فیضا باز شہر میں باراب ارنو شریف کے موقع پہ وہ جیل میں گئے مسلم قیدیوں کو کچھ گفت دینے کیلئے تو جیلر نے کہا تھا مولانا آپ پہلی بار آئے ہیں ہاں اور اس نے کہا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے جہاں پر مجرم بند ہے جیل میں سیونٹی پرسنٹ مسلمان ہیں اور یقین کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اس میں فیفٹی پرسنٹ بے قصور مسلمان جیل میں بند ہیں کوئی بیس سال سے کوئی پندرہ سال سے کوئی پچیس سال سے کوئی پرسانے حق ہمیں فرصت ملے پیر صاحب سے تب نا دھول بجانے سے فرصت ملے تب ہم سوچیں گے آپ جس پیر کو مانتے ہو کوئی نہیں منا کرتا مانو نا یار کس نے دکت حصب ہے لیکن کیا قدم قدم پہ صرف پیر 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 تیرے پیر سے بڑا تیری بھوڑی ماں تیرا باپ ہے سن لے ڈڑو رے پیٹتے ہیں پوری دنیا میں ڈڑو رے پیٹتے ہو ہم نے ماں کے قدموں کے پاس امام الانبیاء کو بیٹھے دیکھا ہے رضائی ماں کے سامنے عدب سے امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں چادر نور اتار دی ہدای حلیمہ کے لئے کہا بیٹھئے ماں اس چادر پر جس طرح سے ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے عدب سے دو زامن سر جھکا کے بیٹھتا ہے ایسے نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول اپنی دائی حلیمہ رضائی ماں کے سامنے عدب سے سر جھکا ہے بیٹھا ہوئے ایسے کتنے لوگ پری پلانی کے تحت مسلم قوم کے ان بچوں کو جو آج پڑھ رہے ہیں پہلی بات تو بڑی مشکل سے کچھ سالوں سے ہمارے مسلم بچے پڑھنے لگے کچھ سالوں سے تو بڑی پلانی کے تحت ان بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی جرم کے پاداش میں اسے جیل میں ڈال جاتا ہے ہمارے ملک کا خفیہ بھی بھاگ اتنا لولا لنگڑا اور پاہیج ہے اس کا جرم ثابت کرنے میں اٹھائیس بیس بیس سال لگ جاتے ہیں بیس بیس سال پچیس سال اکشردھام پہ حملہ ہوا تھا کوئی ستائیس سال پہلے بیٹے حملہ ہی خود کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں مسلمانوں کو جہ دیل میں ڈالا گیا سائیتیس مسلمانوں کو پچھلے تین مہینے پہلے ان سائیتیس مسلمانوں کو باعزت بری کیا گیا ستائیس سال کے بعد ٹھیک ہے نا لیکن پوچھ ہے کھوئی ان پاگل جرونیوں سے ستائیس سال کی زندگی کا بھگتان تمہارا باپ کرے گا جو اس کی زندگی کے تم نے ستائیس سال خراب کی ہے جامعہ مل لیا جینی یو مسلم انیورسٹی کے کتنے اسٹوڈینٹ ہیں ہم دادن سے جیل میں بند ہیں ابھی کچھ بچوں کو بیدار بری کیا گیا یعنی اتنے برس لگ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی فرعونی طاقتیں اللہ وحدہو لا شریک پر ایمان رکھنے والے مسلم امہ کے افراد کو ٹارچر کر کے اور اتنا زیادہ پریشان کر کے جیلوں میں ٹھوس رہی ہیں انہیں پتہ ہے جس وقت یہ قوم پڑھڑ کر کے آگے آئے گی دنیا پھر اس کے قدموں میں سارے عقیدت جھکاتی دکھائی یہ ڈر ہے ہی دیکھ اس لئے پڑھئے اور محنس سے پڑھئے تعلیم کا کوئی بھی کلک نہیں علم آئے گا تو خدا کی معرفت حاصل ہوگا جہالت خدا کے معرفت میں بڑی لکھاوٹ ہے اس لئے آدم پیغمبر کی نماز کے بیس پر انہیں سجدہ نہیں کروایا گیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمَ لَلْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أَوْلَا اِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ پہلے اللہمہ اللہ نے اللہمہ بنایا آدم کو مولانا بنایا گریٹ بنایا کولیفائید بنایا اب ربنے کا فرش دو اس مولانا اللہمہ آدم کے سامنے سر جھکا دو علم وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو فرشتوں پہ فوقیت اتا فرمائی سجدے تو کہیں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں شیطان کے چکر میں مگر علم وہ ہے جو بہت ہی حفاظت کے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس سے بڑا اللہ کا فضل ہے اس سے بڑا اللہ کا فضل ذالکہ فضل اللہ یو اتی ہے منگر چاہا اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتا ہاتا فرمائی اس لئے میرے آقا کی پیارے دیوان ہو توحید اللہ ایک ہے اس پر اتنا کونفیڈنس ہمارا ہونا چاہیے دنیا کی ہر طاقت کو ہم پیٹرہ طلب سل دیں گے ایک خدا کے لئے یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اللہ ایک ہے ایک ہے اس پر کوئی کمپرومائیز نہیں جس کو لاکھوں خدا ماننے مانو نا کتا بلی گھوڑا گدھا شاہ بچو ہوا پانی آگ دریا مانو یار چولے بھاڑا میں جا ہمارے رب نے کہا لکم دینو کم علیہ دین تمہارا دین تمہارے لئے ہمارا دین ہمیں کیا پڑی ہے جاؤں مگر اگر تم یا کوئی بھی یہ سوچتا ہے مسلمان بھی سریاں امن کرے بیٹے ہم کو سجدہ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں کرتے ہیں سجدہ صرف رب کو ہے عبادہ صرف رب کو ہے بندگی صرف رب کی ہے غلامی مصطفیٰ کی ہے سجدہ رب زلدلان کو ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ حقیقت کا پیالہ ان کے دل میں اڈیل دو مرتے دم تک تک اس پر یقین آپ کے بچوں اور بچیوں کا ہونا چاہیے اس اعتقاد کے ساتھ وقت سے پہرے ہمیں موت نہیں آسکتی کسی کا باپ ہمارا رونگٹا نہیں ٹھڑا کر سکتا جب تک رب نہ چاہے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب آئے گی مر جائیں گے اپنی خوشی سے آئے بھی نہیں ہے اپنی خوشی سے جائیں گے بھی نہیں ہے رب نے بھیجا ہے تب آئے ہیں بلاوا آئے گا تب جائیں اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے تو اس بات کو دماغ سے نکال دیجئے ارے مر جائیں گے ارے یہ ہو جائے گا کہاں کیسے مر جاؤ گیا موت سے درنا بند کیجئے رب سے درنا شروع کیجئے جس موت کو بھی موت آنی ہے اس کے درنا کیا درنا اس رب سے جو حیو قیوم ہے کبھی نہیں مرے گا جو خالی کے موت بھی ہے اس رب سے دریجئے اور رب کا دیا ہوا رضی تین مرتبہ دن میں تھونس تھونس کے کھانے والوں صبح بھی ناشتہ اور تین ٹائم اللہ کی روزی کھانے والے کم از کم پانچ ٹائم اللہ کی نماز بھی تو پڑھ لیا جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہی تیری نماز تیری قبر میں جائے گی تیری بیلڈنگ تیری دکان تیرا مکان تیری بچے تیری گھر والے رشتہ دار اللہ قسم کوئی نہیں جائے گا جیسے مرے نا جیسے مرے مرتے ہی آدمی کا نام بدلتا پہلی پرشت میں یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب مر گئے نہ نہ وہ مردہ ہوگئے وہ مردہ وہ مردہ 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 کوئی نہیں کہتا سانساری صاحب انساری صاحب یہ نہیں مردہ dead body dead body کیا ہوتا جلدی کیجئے جلدی کیجئے ارے تیرا کیا بکاڑھائے بیچارے ہیں اتنی جلدی میں لگا ہوا دو چار گھنٹا اور روک زیارت تو فرما لے اپنے اببا حضرت پھریج میں سجا لے اببا حضرت تھنڈی میں آرام فرما لے کتنی بدردی کے ساتھ پورا رشتہ دار پورا کندو پریوار ڈیڑ باڈی ناف کی خبر کھوڑ کے آتا ہے نیا نکھا اور کپڑا پہنا کر کے اور بڑی عزت کے ساتھ کاندے پر لات کر کے جلدی کرو جلدی کرو مینہ خلقنا کم وفی ہنوید کم وَمِنَا نُخْرَجُكُمْ تَعْرَتَا نُخْرَقَ اببا آپ جانو اور آرام کی قبر جانے ہم چلے ہیں پڑوارہ کرنے کے لئے بقان کتنا ہے دکان کتنی ہے زمین کتنی ہے جائدہ کتنی ہے یہی ہو رہا ہے ابھی تیجے کی فاتحہ نہیں لگی اس سے پہلے پلاننگ چلے کیا لینا ہے کیا دینا ہے اس لئے ہو سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح تو ہاں عبادت کر کے سویا کر بند ہے تو یہ تو ہی نماز کی بات نماز ایسی پر انت عبداللہ قَعْنَكَ تَرَا فَإِلَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یہ کانفیڈنس نہیں تو کم از کم اتنا یقین لکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے بندگی کا پروردگاہ اور جو بندے اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اللہ کی حفاظت میں جو ہوتا ہے نا دنیا اس کا روگوٹا ٹیرہ نہیں کر سکتا ہے یہ یاد رہا ہے اللہ کی بات کیا کوئی تیرا کچھ نہیں کر سکتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور نو بجے تک بیٹے سوتے ہیں ٹن مار کر گئے نو بجے تک سوئیں گے ایسا اوڑ لیا ہے چادا کوئی ہمیں جگائے کیوں سوئے ہیں اپنے کھاٹ پہ کوئی ہمیں جگائے کیوں ایسے بیٹے سوتے ہیں موجس نو بجے جا کے ماؤ دھیان رکھا کرو اپنے بچیوں کا باپو اپنے بچوں کا دھیان رکھا کرو بچے جاتے کہاں ہیں کرتے کیا ہیں نوٹ بک چیک کرتے کہیں ایسا نہ ہو دیمت زدہ ہو جائے تمہاری قوم کی امانت پھر کسی لائق نہیں بچ ہو گیا دنیا نے پوری پلانی کر رکھی تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان نہ آتا نہ شیمن سے دھواں اڑتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے سب یوٹیوب پہ پڑا ہوا باکہ لوگ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن کم از کم ہم ہماری قوم کے ان سور داس لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں وَلَقَزْزَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ بَالْعِزِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ پڑھ قرآن پڑھ اللہ فرماتا اللہ نے بہت سارے انسانوں جناتوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا یہ کون لوگ ہیں اللہ کہتا جن کی پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہے مگر سنتے نہیں مطلب یہ کہ بہت تقریریں کی جاتی ہیں بیٹے سن کے ادھر نکال دیں کیا مدہ ہے راہ کے جلدے میں حاجی صاحب دلکش راچوی نے تو کمال کر دیا اور افضال وفا صاحب نے تو کیا ہدایا پورا مدباک اور ہمارے دو شاید کنام ہے ہاں شادہ وہ پیکر نے کیا پیکر پیج کیا ہے مزا آ گیا کھائے کا مزا آ گیا کھائے کا مزا آ گیا پگلو واقع تمہیں اگر تمہیں نماز نہیں پڑی ہے تو کوئی بھی چیز کسی کام کی نہیں کچھ بھی کسی کام کی نہیں نہ کفی لمبر کی نظامات نہ شمز الدین کی خطابات کسی کام کی نہیں ہمارے سننی اسی میں مزا آ گیا مراد پور کا جلسہ کیا گزب کا جلسہ ہوتا ہے گزب کا جلسہ تو ہم اس وقت مانیں گے جب اس مراد پور کے قصوے کا ہر مسلمان پنج بقتہ نماز پڑھنے کے لئے اللہ گھر میں آئے گا ہر ماں ہر بہن اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرے گی اس لئے اوہ مسلم امہ کے لوگو جب تم گھر بناو ایک کمرہ نماز کے لئے مخصوص کر دو گھر میں ایک دو ٹونٹیاں لگا دو ایک چھوٹی سی منی لائبریری ہر مسلمان اپنے گھر میں بنا کے رکھے سو پچاس کتابیں مسائل کی عقائد کی آپ رکھو اسے فضائل کی تاکہ جب آپ کا بچہ ننہ بچہ آنکھ کھولے نا تو جب دیکھے کہ میری ماں سجدے میں پڑی ہوئی ہے میرا بھائی روزوں کر رہا ہے میرے اببہ حضر قرآن پڑھ رہا ہے میری بہن بھی کچھ تیاری کر رہی جب وہ پوچھیں چھوٹا بچہ سال لیڑھ سال کا ابو امی آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ بتائیں بیٹے جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی بندگی کر رہا ہوں وہ بچہ جب یہ محسوس کرے گا بچپن میں کہ ہمارے ماں ہمارے باپ ہماری بہن ہمارے بھائی پیدا کرنے والے رب کی بندگی کرنا اپنے زندگی کا اوپلین ترین فریضہ سمجھتے ہیں ایسا بچہ بے نمازی نہیں بلتا صدھارو اپنے بچوں کو عبادت کی دگر پہ لگاؤ اپنے بچوں کو بہت آوارہ ہوا جا رہا ہے مسلمان کم کمیونٹی کا اسٹوڈنٹ نوجوان کم کا بہت زیادہ اس لئے نظروں میں شرم و غیرت پیدا کرو حیاء پیدا کرو یہ باور کرو کہ مسلمان کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا جو نظریں غیر محرم کو تاکتی ہیں جھاکتی ہیں اللہ اس آنکھ میں جہنم کے اندر تپایا ہوا لوہے کا سریعہ تمہاری آنکھوں میں ڈالے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کیا ہے عارف ایسی سال پچاس اگر مری جانا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کل کس نے دیکھا ہے دیکھا تو کسی نہیں تم ہی دیکھو گے مرنے کے بد والا جب بعد والا کل دیکھو گے نا ہائے 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 تو اتنے بے کل ہو جاؤ گے اتنے بے کل ہو جاؤ گے نا بھاگ دے پھرو گے پر میدانے میں شرک کامیاب وہ ہوگا جس کا نام اعمال اللہ کریم اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا وہ بندہ کامیاب ہوگا اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا ہم میں سے کسی کو پتا نہیں نہ کسی پیر صاحب کو نہ کسی بھقیر صاحب نہ کسی خطیب صاحب کو نہ کسی امام صاحب صاحب کو نہ کسی شاعر صاحب کو نہ کسی صدر صاحب کو نہ کسی خزانچی پھجانچی کسی بیٹے کو پتا نہیں ہے کس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا کس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں اپنے رب سے بھیق مانگتے رو اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا یہ بہت بڑی محمد ہے اگر ہم مومن بن کے مرے یا ایوہا اللہ ایمان اتق اللہ حق تقاتی و لا تموتن الا وانت المسلمون مرو تو مسلمان بن کے مرنا عجیب کنڈیشن ہماری قوم کے لوگوں کی ہے جو رتبہ خدا کا ہے جو مقام خدا کا ہے وہ مقام ماننے کو تیار نہیں یہ پینڈ کے نیچے اتنا با چبوترہ بنا لیا وہاں چادر چاہ رہے ہیں کائے کو بھئی ہے کائے کو چڑھا رہا ہے چادر تمہارے ابباد اپنے وہاں پر کس مقشک چیلیے چادر ہے وہاں پر لپیڑ کے آتے ہو غیروں کی دیکھیں دیکھیں اللہ فالدہ وما قدر اللہ حق پا قدریہ لوگوں نے اللہ کا رتبہ نہیں پہچانا لوگوں نے رب کی قدر نہیں جانی جیسی رب کی قدر کرنی چاہیے بندے اپنے رب کی قدر کر ڈاکٹر اقبال جب ہی تو کہتے ہیں چُمی گویم مسلمانم بل ارزم کہ دانا مشکلاتِ لا الارا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا روگٹا روگٹا کانپنے لگتا ہے مجھے پتا ہے مسلمان بننے کے بعد ایک مومن بندے کی ذمہ داری کیا ہو موسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں شبراتی نام ہے اببہ کا نام جممن تھا دادا کا نام کلو تھا موسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں روز بیم کھاتے ہیں کبھی کباب بنا کے کبھی چکن مٹن بنا کر کے کبھی برہ بنا کر کے کبھی تکھا بنا کر کے اسی کا نام مسلمان ہے جس ہوتل میں چلے جاؤنا ہندوستان کس ہوتل میں ابھی ہم ایک ہفتہ پہلے کسی ہوتل میں کھانا کھانے گئے تو ہمارے برادر نے ہوتاں کئی ایک تشریف لائے تو کہا کیا کھانا میں ہے ہاں پٹنا میں تو انہوں نے کہا کہ یہ چکن ہے کہا نہیں وہ نہیں ہے کیا وہ نہیں ہے ہم نے کہا یہ وہ کیا ہوتا ہے نہیں نہیں وہ وہی وہی تو اس کے کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے نبی کی وفاداری کا نام مسلمان ہے مصطفیٰ کی غلامی کا نام مسلمان ہے جس غلامی کا آئی ڈی پروف برائیلی کے قلندر امام حمدان نے بھی جس برائیلی کے شہنشاہِ علم و فضل نے ہمارے دل میں عشقِ مصطفیٰ کی تحریف لکھی ہے اس کا نام مسلمان ہے اپنا رشتہِ غلامی مدینے کے آقا سے جوڑ کر رکھئے تاجدارِ رسالت سے جوڑ کر رکھو اپنی غلامی کا رشتہ اس لئے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے اللہ ان رشتوں کے تقدس کا احترام اپنے کرم کے مطابق کرنا شروع کہے گا ویرائیٹی میرے مصطفیٰ کی غلاموں کی ہوگی امامِ اہلِ سنت نے بڑا کرم کیا ہم پر ورنہ نجالِ حال کیا ہوتا تمامی اہلِ سنت کا برائیلی میں اگر احمد رضا پیدا ہے تو ابھی میں نے صرف نماز پہ گفتگو شروع کی تھی میری تقریر ایک گھنٹے کو ہونے کو آ رہی ہے اب نماز کے بعد بھی کوئی سننے کی ہے روزہ ابھی گیا ہے رمضان شریف یہ بھی مسلمان پہ فرض ہے ہم تو ایسے ہی نماز نہیں پڑتے ہیں نا ابھی چھپتی ہے فرصت ہے اللہ نے تمہیں کسی مرض میں مبتلا نہیں کیا ہے پڑھ لو بھائی صاحب پڑھ لو اور نہ کتنے ایسے ہیں اب پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے ہیں اللہ نے ایک نس تیڑی کھینچ دیئے تھوڑی سی کمر کے ایسے آتے ہیں ایسے دیکھیں مجھے گال مینوں لگا کھڑ گئے ہر مسجد میں پچیس تیس کرسیاں رکھی ہیں نہ رکو کر سکتا ہے نہ سجد کر لے بیٹے کر لے بڑا کرتا پھرتا تھا توند پھولا پھولا کر کے سینے مٹکا مٹکا کی کھلتا تھا بیٹا آپ کیا ہوا اللہ دعا کیتے نہیں تیرے ایز ایک تیزی خبیز نہیں کہا اب تجھے اللہ یاد آیا ہے ہر مہنے تیبے میں کچھ یہ جو انہیں حج کی ہیں عمرے کی ہیں ہزارہ ہزار کرسیاں رکھی ہوئیں ایک ایک کنٹل کے دو دو کنٹل کے بیٹے نہ رکو کر پاتے نہ سجدہ کر پاتے کرسیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں کیوں کرتے رہتے ہیں ابھی ٹھیک ٹھاک ہو اس نے سجدہ کرلو رب کو عبادت کرلو پروردگار کی نمازیں پڑھلو اپنے رب کی اور یہ نماز تیرے ہی کام آئے گی اللہ تو کسی ضرورت کا موتاج ہے ہی نہیں وہ بے نیاز ہے اس نے اعلان فرمایا ہوا ہے یا ایہ ناس انتم الفقراؤ الالزام اے لوگو تم سب کے سب بھکمنگے ہو اللہ کے دربارے اللہ بے نیاز ہے ہم بکاری ہیں رمضان ابھی گیا ہے نا اس بار دیکھا میں نے مسلمانوں کی اور زیادہ اکثریت بے روزہ دار تھی اور اتنے کمینے اتنے ضلیل خبیص کہیں کے پہلے تو چھپ چھپ کے کھاتے پیتے تھے اب یہ ملون کیا کرتے ہیں توپی لگا کے آتے ہیں ہوتل پہ بیٹھتے ہیں داڑی بھی لمبی لمبی رکھایا ہوا ہے خبیص کہیں کا اور کھلے بندوں چائے پیتا ہے بینیاں پیتا ہے جب اللہ سے نہیں پردہ ہے تو بندوں سے کیا پردہ ہے کاش عمر کی حکومت ہوتی نا تو تیری زبان کارکے جو شخص بلا حضر شرعی روزہ نہیں رکھتا ہے قانون شریعت کیا ہے اس کی گردن مار دی جائے کچھ تو یہ کہتے ہیں حرام خور لوگ اور ہمارے خرمے کیا دھان چاوال نہیں ہے کیا ہم کیوں روزہ رکھے جو بکھا رہا ہوا کیا لوگ ہے روزہ وہ رکھے جس خرمے کھانے کے لئے نہیں ہے میرا مصطفیٰ فرماتا سومو تسحو بندے روزہ رکھ اللہ تجھے تندوس کر دے اللہ تجھے تندوس کر دے گا روزہ رکھا پتہ ہے اس روزے کے ذریعے سے سشٹامیٹک زندگی گزارنے کا شعور آ جاتا ہے کب کھانا ہے کب پینا ہے کب سونا ہے کب جاگنا ہے کھڑے کھڑے کتنا قرآن سننا ہے بیٹھے بیٹھے کیا پڑنا ہے سب سشٹم سے بیٹھے ویسے بھی رملان بھوکھا رہنے کا مہینہ ہوتا ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں جو دن بھر نہیں کھا پاتے ہیں وہ پوری رات کھاتے ہیں بمبی بھی دیکھا ہوگا جو چندہ اندہ کرنے جاتے ہیں دیکھئے نا قسم خدا کی یہ کیا بہا رہے ہیں پوری رات کھاتا ہے دن بھر کھانے سے بچا رہتا کہ روزہ بچارہ ہے تو پورے دن بھر کا حصہ پوری رات میں ٹکا کے کھاتا ہے کورمہ بکرہ مرگا پوری ٹیم کی ٹیم محمد علی روڈ پہ زندہ باز زندہ زندہ باز زندہ بیٹے کھائے جارے رمضان کب کھانے کا حکم ہے اُلٹے زیادہ ٹھونس کے کھاتا ابھی میں نے کہا تھا دوستو اگر تم ہر سال رمضان میں اختتام پر عید کے قریب تین تین چرچہ جوڑے جوڑے کپڑے بناتے ہو نا اس سال دو ہی بنانا ہے دو جوڑے کے کپڑے کسی غریب کو دے دینا دو جوڑا کا پیسہ کسی مدرسے کے بچے کو دے دینا محلے میں دیکھنا کوئی زندہ ایسا غریب ہو بہت سارے ایسے غریب ہیں جو کچھ کہنے ہی سکتے کسی سے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے تو کم از کم تمہیں بھی شرم آنی چاہیے چپکے سے گفت کا نام دے کر کے تحبہ دے کر جائے اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِ حَقُقُ مَعْلُومُ اللِّسَّائِرِ وَالْمَحْرُومُ اوہ کمانے والے تیری کمائی میں اللہ نے ماغنے والوں کا بھی حق رکھا ہے اور جو زبان پہ تالے لگا کے بیٹھے ان کا بھی حق رکھا ڈود محلے میں تلاش کر کتنے ایسے گھر رہے ہوں گے تیری پڑوس میں عید کی خوشیاں انہیں میسر نہیں آئی کتنے یتیم بچے رہے ہوں گے جن کے آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تیرتا رہا ہوگا کہ میرا باپ مر گیا ہے کس کی انگلی پکڑ کر کے عید گا جاؤں کتنی ایسی بچیاں رہی ہوں گی جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں آ سکے ہوں گے باپ مر گیا ہے گربت کی ماری ماں پیس ایک سہاں سے لے کے آئے اس لیے اوہ مالدھارو اگر اللہ نے تمہیں توفیق پخشی ہے تو یاد رکھ ان محتاجوں کو تلاش کر جو زبان کھول نہیں سکتے ہیں چپکے سے دے کے آ جب تُو یہ کام چپکے سے کرے گا نا اللہ تیرے کو بڑے اوپنی طور میں جنت میں بجھے گا اوہ اہلِ محشہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری مخلوق پہ رہن کرتا تھا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشی بنی پر روزہ ایک روزہ اگر کوئی بگر گزر ایک شرعی کے توڑ دیتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے پوری زندگی اگر تم متواتر روزہ رکھو تو اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنسکتا ہے زکاة کا بھی مسئلہ ہے اس زکاة پر گفتگو کو میں اپنی فلیش ٹاپ دھوں اس لئے کہ ابھی اور تقریبیں سننی باقی جو باقی رہے گا انشاءاللہ آگلے سال دیکھیں جی ہم نے یہ محسوس کیا ہے اگر ہر علاقے کے لوگ زکاة کا مسئلہ فطرے کا مسئلہ اور صدقہ کا مسئلہ عشر کا مسئلہ جان لیں تو اتنی زیادہ تعداد میں سفیر بڑے بڑے شہروں میں نہیں جائیں زکاة فرض ہونے کے لئے دس شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے مسلمان ہونا اقل مند ہونا بالغ ہونا آزاد ہونا مالک نصاب ہونا نصاب پر پورے طور پر قبضہ ہونا نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا نصاب کا دین سے فارغ ہونا مال کا نامی ہونا مال پر سال گزر رہا یہ دس شرطیں ہیں یہ پائی جائے گی تب زکاة فرض ہے اگزامپل کے طور پر کسی بندے کے پاس کسی بندی کے پاس دو تین طولہ سونا ہے دس پانچ طولہ چاندی ہے دو چار ہزار روپیہ ہے تو لوگوں نے کیا سمجھا ارے حضرت آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے بامن طولہ چاندی یا ساڑھے سات طولہ سونا ہو تب ہی تو زکاة ہے ہمارے پاس نہ ساڑھے بامن طولہ چاندی ہے نہ ساڑھے سات طولہ سونا ہے تینے طولہ سونا ہے اور پندرہ طولہ چاندی ہے تو کہاں مال کے نصاب بنے مہودہ جی تین طولہ سونا اور دس بیس طولہ چاندی دونوں کی قیمت سال پورا ہونے پہ جس دن زکاة نکالنا ضروری ہے آپ کے لئے آپ بازار میں معلوم کیجئے تین طولہ سونا کی قیمت کتنی بنتی ہے دس طولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے دونوں کو ایک اٹھا کیجئے اگر اس نے پیسے میں ابھی سونا چلنا ہے ساٹھ یا باسٹھ ہزار روپیہ طولہ تو تین طولہ کی قیمت کیا بنی؟ چھے تریک اٹھارہ اٹھارہ اور چھے یعنی ایک لاکھ چھہاسی ہزار روپیہ بنتا ہے تین طولہ سونا کا اور دس بیس طولہ چاندی کا جوڑ لیجئے سونار سے پوچھ لیجئے گا یہ سب ملا کر کے ساڑھے باون طولہ چاندی بیالیس سے تیالیس ہزار روپے میں خریدی جا سکتی ہے جناب آپ مالکی نصاب ہیں زکاة نہیں نکال دیئے شرافت کے ساتھ جس دن زکاة اگزامپل کے طور پر آج کی تاریخ میں آج چار تاریخ ہیں مجشتہ ہم نے سال پر پہلے چار تاریخ و زکاة نکالی تھی آج چار تاریخ و سال پورا ہوا جو بھی پیس ہے ہمارا بینک میں ہے لائف ایشورنس ہے کسان بھی کاسپتر ہے اندرہ بھی کاسپتر ہے اور جی نقت کی شکل میں ہے جو جیب میں خرچا ہے جو کسی کو خرضہ دیا ہے جو پلارٹ بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے جنابی والا جو مکان بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ گھر میں ہے سونا چاہ دیئے ان سب کا حساب جوڑ کے جتنا پیسہ بنتا ہے سو روپے میں دھائی روپے کی حساب سے شرافت کے ساتھ زکاة نکال دیئے ماؤ بینو اگر تم نے سونی چاہ دی کی چوڑیاں پہن رکھی ہیں اللہ کا نبی فرماتا ہے زکاة نکالا کرو ورنہ یہ کل حشر کے میدان میں تمہارے ہاتھوں میں جہنم کے آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں گے کبھی سوچا ہے آپ نے دین سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنے جائیں گے تو پھنس جائیں گے زکاة دینی پڑے گی کھیت میں جو بھی پیدا ہوتا ہے نا اگر دس مرتبہ بھی کوئی پیداوار اپنے کھیت میں کرتا ہے اگر بارش کے پانی سے تمہار پیدا ہوا ہے ایک کنٹل یعنی کہ سو کلو سوری کسی کیا بارش کے پانی سے پیدا ہوا ہے دس کنٹل تمہار تو دس کنٹل تمہار میں سے ایک کنٹل تمہار اللہ کی راہ میں اوش نکالنا اور پانی بورنگ سے لگا کر پیداوار کی گئی ہے تو بیس کنٹل میں سے ایک کنٹل بیس کلو میں سے ایک کلو بیس تمہار میں سے ایک تمہار چپے چپے نکال دیئے جتنی مولی پیدا ہوتی نا بیس مولی میں سے ایک مولی بیس گنہ میں سے گنہ تو گیہوں گھرہ میں تو آدمی نکال دیتا گنہ گایا اور ہر گایا مطر کھایا چنہ کھایا سب تھوز گئے بیٹے قسم قضاء کی بہت بارے جاؤ گا ہاں اوہ بھالا لگو سمجھاؤ اس قوم کو اوشن کی سے کہتے ہیں اشریر کی سے کہتے ہیں دس سماع کب نکلے گا بیس سماع کب نکلے گا اور چلیس سماع کب نکلے گا یہ سمجھانے کے ذریعے یہ کب ممکن ہے جو ہمارے علماء اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے ہمارے امام ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے اگر ہم نے ذمہ داری محسوس نہ کی ہم مولوی حضرت نے حضور نے قبلانے کعبانے تو کل مولانا لوگوں امام لوگوں کے موں میں جہنم کے آگ کی لگام لگا لیا پڑھ لینا آدھر شریف میں یہ وعید موجود ہے بس یہ چند گزارشات تھی پونے ایک بج گئے ہیں میں امید کرتا ہوں بس ایک دو شاعروں کی شاعری سننے کے بعد میں حضرت تشریف لائیں گے سید صاحب کے علا ٹھیک ہے نا تو میں چاہوں گا کہ اپنے گفتگو کو فلشٹاب دوں اس امید کے ساتھ جیسے آپ لوگوں نے اس سال ما شاء اللہ ساری دکانوں کا سپایا کر دیا ہے اگلے سال جب کبھی آنا ہونا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ مجھے توفیق بخشے کے وقت میں میں وہاں پہنچ جاؤں اللہ کا شکر نماز پڑھتا ہی تو مجھے لگے کہ پورا مراد پر نمازی بن گیا اچھا کتنے لوگ یہاں مراد پر کے لیے دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا مراد پر کے لوگوں ہاتھ اٹھائے گا نہیں اٹھاؤ گئے اللہ سب جانتا کہاں کہاں بیٹھا ہوئے یار بہت غم لوگ مراد پر کے سب باہر سے تشید ہیں مان جاؤ مان جاؤ بھائی اچھا باہر کے جتنے لوگ تم تمہارے ہاں جا کے نہیں ہاتھ مدھوئے ابھی تو دیکھ لیا ویسی سب باہر کے زیادہ یہاں پڑھائے ہیں ایک دانہ دیکھ لیا سمپل تو پتا چل گیا کہ کتنے کچھے پکے ہیں تو اس لیے جہاں بھی آپ رہتے ہیں یہ اتنا دھیان رہے کہ نمال سنی امام کی پیچھے پڑھنا کس کے پیچھے نہیں ہاں سے وہاں تک بلو کس کے پیچھے سنی امام کے پیچھے سنی امام ہو جو مسلقِ عالی حضرت کی تربی جو اشاعت میں لگا یار زندہ صحبت باقی استغفر اللہ ربی من کل الزنبی وعتوب الی لا الہ الا اللہ محمد الرسول ارے نقیب صاحب کہاں باگے تو اب کون اعلان کرے گا کفی نمبر صاحب جہاں کہیں بھی ہوں بلا وجہ شرعی کے ادھر دھر مت گھومیں اشتے فی تشریف برنا ہم بھی دعا کر دیں اللہ آپ کو اور پتلا کر دیں اسلام علیکم شکریہ جو اور اور یا اور جو